السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہمارے سامنے جو شخص بیٹھے ہیں وہ امین الحق ان کا نام ہے اور یہ آسام کے رہنے والے ہیں تقریباً چھ سات مہینہ پہلے ان کے ایجنٹ نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم سے قویت کی ویزا کے لیے بات ہو گئی اور انہوں نے ہمیں دس ہزار رپیہ بطور ایڈوان سے جمع کیا ہم نے قویت کا ویزا اپلائی کر دیا اور ویزا آنے ہی والا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو کہیں اور ویزا مل رہا ہے ہمیں آپ دس ہزار رپیہ واپس کر دیں آپ سے بھی ہماری بات ہوئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے واپس کر دیتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم قطر میں آپ کو لگا دیں گے ہم نے بگئے کسی تاخیر کے فوراً چند منٹ کے اندر میں ہم نے ان کا دس ہزار رپیہ واپس کر دیا ہمارا اور ان کا معاملہ یہی سے ختم ہو گیا کیونکہ ان سے ہمارا تعلق تھا نہیں آسامی کے ایک رہنے والے ان کے جاننے والے قویت میں رہتے ہیں اور انہوں نے انہیں پیسہ دیا جو شخص قویت میں رہتے ہیں ویزا کے لئے اور جو قویت میں رہتے ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ویزا کے لئے تو ہمارا ان سے رابطہ تھا اور ان سے رابطہ تھا ان سے یہ ہوای بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ اگر آپ ان کو دس ہزار رپیہ واپس کر رہے آپ نے کہا کہ ہم واپس کر دیتی ہیں اس کے بعد کیا ہوا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ جو ہمارے ناظرین بہت سارے غلط ہاتھوں میں پھس جاتے ہیں اور بعد میں رونے کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا ہے تاکہ وہ خوشیار ہو جائیں آپ سمجھیں وہ شخص بھی انہی کے یہاں کے آسام کے رانے والے ہیں ان کے جاننے پہچاننے والے ہیں ان کے ذریعے سے تقریباً ان کا تین لاکھ رپیہ کا نقصان ہوا ہے آپ بھائی کی جوانی سمجھیں بتائیے بھائی لو ہم ادھر سے پہلے بھیجا دینے کی بات کیا وہ لیکنہ میرے کو بلا جو تم ایک کام کرو تمہارا نبی ہزار اکر لاکھ روپیہ کھٹ سا جائے گا تم لکنوں ایک اوپس سے ادھر سے بھیجا لے لو میں اس کو پسنس ہزار دے دیا اس کے بعد میرے کو بلا جو تم ایک کام کرو تم ادھر سے میں پیسہ لے کے آتا ہوں تو تم ایک کام کرو تم اچھا پیسے کماؤ گے تم آزد بھیجا میں چلا جاؤ کتر میں آزد بھیجا میں چلا جاؤ تو میں بھولا میرے کو تو وہ معلوم نہیں ہے کونسا آزد بھیجا ہے اور اتنا پیسے تو میرے پاس نہیں ہے کتنا پیسہ لے دو لکھ سالیس ہزار روپیہ دو لکھ چالیس ہزار دو لکھ چالیس ہزار کتر کے لئے لے لیکن میرا پاس استنا پیسے نہیں ہے وہ بھولا تمہیں کام کرو کوئی بھی جاڑا میں انٹریس کر کے دو لکھ روپیہ لے لوں تین مہینہ میں دو لکھ روپیہ آپ نہیں دے گا تو ہم دے گا پیسے تو وہ بھولا تو وہ بھولا تو اس کے بعد وہ مہینہ میں 80 تین مہینہ میں مہینہ میں تو میرا کوئی ٹنکسن نہیں ہے میں پیسے لے لیا ٹھیک ہے اس کا گھر میں میں پڑا یہ کیا وہ بھی سواث میں اس کو پیسے دے دیا میں جانے کے بعد وہ کیا کہ وہ بھولا میرے کو بھیجنے کی کام کیا میرے کوئی کام دینے کی کوئی کام نہیں ہے جہاں سے آپ خطر پہنچ گئے ہاں اس کے بعد چار مہینہ بیٹھے بیٹھے کھا کے گھر سے کوئی سا لے کے اس کے دے کے بعد میں اچھا وہاں روم کا کھرایا آپ خود دیتے تھے ہاں خود دیتے تھے ہاں خود دیتے تھے ہاں روم کا بڑا تین سر روپیہ اور کھانا کا دو سو دائی سر روپیہ جاتا ہے تو کیا کہ آپ سرے پانسو ریال وہاں خود اپنے جیم سے خرچ کر سکتے ہیں تو ان کو آپ نے دیا ڈھائی لاکھ یعنی دو لاکھ چاریز ایر آپ نے دیا اور چار مہینہ آپ نے پلس وہاں خرچ کیا یہ تقریبا تین لاکھ تک آپ کا خرچ ہو گیا تین لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا وہاں کو کام بھی نہیں ملا وہ چار مہینہ ادھا تھا روم کا ایک آپ نے کہا میرے ساتھ سو لوگ کام کرنے کے لئے دو ایک دن بعد میں وہ سار پاس دن کام کیا اس کے بعد گاؤ چلا آیا اس کے بعد میں کام نہیں ہے کام نہیں ملا تو پھر آپ ہماری آفیس آئیں آپ کو بھرس آئے میرے کو اس لئے میں آفیس آیا کوئی بھی اچھا کام ہو تو میرے کو دین ہے اور ایک بات ہے جو تین لاکھ روپیہ جو میرے کو چلا گیا ابھی ادھا نہیں کمائی گا تو اچھا کوئی کام نہیں کمائی گا تو ادھا گھوٹنگ سنے اس لئے میں ادھا چلا جائے گا کوئی اچھا بھیجا کے لئے ادھا آیا ہے ناظرین آپ آسام کے رہنے والے ہیں آسام میں کون سی جگہ کے بتائیے برپیٹا کے رہنے والے ہیں آسام کے رہنے والے ہیں ناظرین سامین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا پیسہ لے لیتے ہیں اور آپ کو جھو بھی نے دلا پاتے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس کے پاس آپ ایسا جمک کر رہے ہیں وہ شخص قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گاؤں علاقے کے ہوتے ہیں آپ ان کو جان پہچان بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ شخص ایماندار نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پیسہ بڑھ جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری آفیس آپ سے بہت دور کی ہوتی ہے آپ کے آفیس کے درمیان میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن چونکہ آفیس والے ایماندار ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کا ایک انتیابی حرام کھانا نہیں چاہیں گے بلکہ جس کام میں لگائیں گے وہ صحیح سمجھ روچ کے لگائیں گے اسی وجہ سے اس کا اعتماد بحال ہوتا ہے لوگوں پہ یقین ہوتا ہے اور لوگ یقین کرتے ہیں ہمارے امین الحق صاحب بھی الحمدللہ علماء ٹریولز پہ یقین کرتے ہیں اس وقت ہم نے بے غیر کسی تاخر کے ان کا دس ہزارے پہ ہم نے واپس کر دیا تھا کوئیت کا حالہ کے ویزہ آنے ہی والا تھا اور ہمارے اکلائن کی بات بھی خراب ہو گئی لیکن سب کو ہم نے برداشت کیا تاکہ ہمارے کسٹمر جو ہے ان کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہو اور ہم نے ان کا پیسہ واپس کر دیا لیکن وہ پیسہ واپس کرنے کے بعد ظاہر باتیں ان کے اندر اعتماد بنا کہ بے غیر دیکھے ہوئے بے غیر ملے ہوئے یہ آسام میں تھے اور ہم لکھنوں میں تھے اور وہ یہ کوئیت میں تھے اور ہم نے پیسہ واپس کر دیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ وہ کوئیت میں ہم پیسہ واپس نہیں کریں گے بے غیر کسی قیلو کالکے بے غیر کسی پشوٹیش کی ہم نے فورا پیسہ واپس کر دیا اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پھر یہ ہماری آفیس آئے ہیں کام کروانے کے لیے چونکہ ان کو ایک بھروسہ اعتماد ہے اور جانتے ہیں ایک علماء ٹریلز جو کہتی ہے اس کو پلکل کرتی ہے اس کو پورا کرتی ہے نئی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں الحمدللہ مسلسل تیزی کے ساتھ علماء ٹریلز کو بھروسہ کر رہے ہیں یقین کر رہے ہیں اور وہ لوگ ہمیشہ افون کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم یقین ہیں تو ہمارے کسی میں دھاری بڑھ جاتی ہے کہ ایسے لوگ کا صحیح جگہ پر کام لگائے جائے صحیح طریقہ سے کام لگائے جائے اور کام لگانے سے پہلے پوری تحقیق کر لی جائے الحمدللہ اس پر ہم لوگ کاربند ہیں فقط و السلام